گجراد ہائی کور سے قرارہ جھٹکہ کھانے کے بعد اروین کجریوال نے پردھان منطری نایدر موڈی کی ڈگری کے ویواد پر راجنیت بند نہیں کی ہے آج پھر سے کجریوال نے ڈگری ویواد پر اس تھر ہی ان باتیں کی ہے کجریوال کے بیان پر بھاشپا نے قرارہ پلٹ وار کیا ہے اور کجریوال کو عدالت کی بات ماننے کی صلاح دی ہے ہائی کور سے ملی ہار اور جھرمانے کے باوجود دلنے کے مکہ منطری اروین کجریوال ویوادوں سے باز نہیں آ رہے ہیں گجات ہائی کور کے فیصلے کے بعد شنیوار کو پھر کجریوال نے وہی راگ علاپنے کا پریاس کیا بھاشپا نے کجریوال کے تازہ بیان پر زوردار پلٹ وار کیا بھاشپا نے کجریوال کے آچرر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کجریوال نے جس طرح کی بھاشا شہلی اور بھاو بھنگیما کا استعمال کیا ہے وہ نیم نے اس طرح کی ہے بھاشپا نے کجریوال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ قانون اور عدالت کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے بھارت میں لوک تنتر نیای ویوستہ کے پرتی اپمان اور تیرسکار کی سبھی سیمائیں ویپکشی دل لانگتے جا رہے ہیں آمادی پارٹی جس کا بھرشتہ چار اب پورتہ استحاپیت ہوتا جا رہا ہے وہ جس نمتہ تک جاتی چلی جا رہی ہے وہ صرف کشت دینے والا نہیں آکروش دینے والا بھی یہ ساری ڈگریز پبلک ڈومین میں ہے پردھان منتری جی کی اس کے لئے کوٹ میں جانے کی کوئی عوشتہ نہیں ہے آپ پبلک ڈومین سے بھی لے سکتے ہو اور جس کو چاہیں پوچھ سکتے ہیں اسی کے کارن آج کوٹ کو جرمانہ لگانا پڑا پھٹکار بھی لگانی پڑی ہوتا ہے نا ویشت کرنا کوٹ کا سمیہ دوسری بات آپ پیچھے کی کئی گھٹناوں کو جوڑ کر کے دیکھئے تو یہ آپ کو اسپسٹ ہوگا کہ اروند کیجریوال جو دیش بیرودھی سموہوں کا ایک مہرہ ہے کوٹ کو نہیں مانتا کانون کو نہیں مانتا بھاچپا سانسد اور پروکتہ سودھانشو تیرویدی نے کیجریوال پر سوالوں کی جھڑی لگا دی انہوں نے یاد دلائیا کہ کتنی ہی مدو پر کیجریوال کی کتنی اور کرنی الگ الگ رہی ہے اب جو اپنے کو کٹر ایماندار کہتے تھے وہ اب بھرشتتم بھرشت سدھ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کوئی نہ کوئی تو سوانگ رچ نہیں ہے اس لیے یہ وشہ جس کو لے کر ایک بار پھر ان کو گجرات میں کوٹ سے پھٹکار لگی ہے جو کی ان کی پردھان منتری جی کی دگری کا نہیں تھا وشہ تو ان کے بھرشتہ چار کا تھا یہ اس کے اوٹ میں اسے چھپانا چاہتے تھے دھیان رہے کہ پھٹان منتری کی دگری پر سوال اٹھانے کے معاملے میں کیجریوال کو گجرات اچھے نیالے سے شکروار کو تگڑا جھٹکا لگا تھا ہائی کوٹ نے کیندری سوچنا آیوک کا دوہزار سولہ کا وہ آدیش رد کر دیا تھا جس میں گجرات وشہ دیالے کو نردیش دیا گیا تھا کہ وہ پی ام موڈی کی دگری کی جانکاری کیجریوال کو دیں عدالت نے کیجریوال پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگاتے ہوئے یاسیکہ کو بھرامک بتایا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو گجرات ہائی کوٹ سے جہاں سے ارون کیجریوال کو فٹکار لگی پچیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا وہ آخر پورا معاملہ کیا تھا معاملہ تھا پردھان منتری نیدر بودی کی ڈگری کو لے کر ایک ویوات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ارون کیجریوال کے مادیم سے کیا یہ پورا کہانی ہے اس کہانی کا پورا سچ کا ہے آپ کو سلسلے وار طریقے سمجھانے کوشش کرتے ہیں دوہزار سولہ میں ایک طریقے سے یہ پوری بات شروع ہی جب ارون کیجریوال نے پردھان منتری نیدر بودی کے بی اے اور ایم اے کی ڈگری کو سارجنک کرنے کے لیے مانگ کی اور ایک آر ٹی آئی لگائی آر ٹی آئی کہا لگائی جو آر ٹی آئی کے مادیم سے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری کی ڈگرییاں جو ہیں وہ سارجنک کی جیا ان کو اپلبد کرائی جا اس کے بعد میں کیا ہوا سی آئی سی جو انفرمیشن کمیشنر ہے ان کے مادیم سے کجریوال کے آویدن پر ایک آدیش دیا گیا کیونکہ دوہزار سولہ میں انہوں نے آر ٹی آئی کے مادیم سے یہ جب آپ مانگا اس کے بعد میں ایک آدیش آیا سی آئی سی کا سی آئی سی جو کینڈریہ سوچنا آئے ہوگا اس نے کیا آدیش دیا اس نے کہا کہ ڈی او یعنی دلی وشوی دیالے اور جی او یعنی گجرات وشوی دیالے دلی یونیورسٹی اور گجرات یونیورسٹی ساتھی ساتھ پی ایم او پردھان منتری کا جو کاریالہ ہے ان تینوں کو سی آئی سی کے دوہزار سولہ کے اس آدیش میں کہا گیا کہ اس آر ٹی آئی کے مادیم سے پردھان منتری کی جو ڈگری مانگی گئی ہے اس کو سارجنک کیا جائے یہ دوہزار سولہ کا ایک آدیش تھا جس میں سی آئی سی نے اس بات کو کہا تھا کہ صاحب دلی وشوی دیالے گجرات وشوی دیالے اور پردھان منتری کاریالے اس بات کی جانکاری سارجنک کرے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو سلسلے با طریقے سمجھاتے ہیں نو بھئی دوہزار سولہ کو گجرات یونیورسٹی نے پردھان منتری انہائند رمودی کی ایم اے کی ڈگری کو سارجنک کیا کیونکہ اس آدیش کے بعد میں گجرات کی یونیورسٹی نے اس کو سارجنک کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی جو گجرات یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جس کا کہ ہم نے پورا آپ کو ایڈرس بھی دکھایا ہوا ہے www.gujratuniversity.ac.in اس پر انہوں نے اس کو اپلوڈ کیا اور اس کی جانکاری سارجنک کی اور یہاں کے مادیم سے کوئی بھی اس ڈگری کی جانکاری لے سکتا ہے تو یعنی کہ دوہزار سولہ کو جو سی ایسی کا آدیش تھا اس کے بعد میں گجرات کی یونیورسٹی نے اس ڈگری کو سارجنک کیا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پردھان منتری کی ڈگری سے جڑی ہوئی بات کو ایک ویبات کے طور پر کیا گیا تو زہر سے بات ہے راجنی شروع ہونی تھی لیکن پردھان منتری نے دوہزار چودہ دوہزار انیس کے جو چناؤ ڈڑے اس میں اپنے بارے میں ساری جانکاریاں دی ہوئی ہیں چناؤ آئیوک تو چناؤ آئیوک کی ویبسائٹ پر بھی جو پردھان منتری نے جانکاری دی اس کے آدھار پر انہوں نے اس بات کو اس پشت روپ سے لکھایا کہ 1978 میں دلی یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کی جانکاری بھی لکھی کہ 1983 میں گجرات یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری بھی پردھان منتری نے حاصل کی ہے کیونکہ ایک ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے ہر ایک کو اپنی جانکاری اپنے بارے میں تمام باتوں کو سارجنک کرنا ہوتا ہے پردھان منتری نے 2014 میں 2016 2019 میں دونوں موقعوں پر جب انہوں نے چناؤ آئیوک میں اپنا نومینیشن داخل کیا اس بات کا ذکر کیا اس کے بعد کیسے گھٹنا کرم آگے بڑھتا اس بات کا بھی ذکر کرتے تو گجرات یونیورسٹی نے 2016 کے CIC کے آدیش کو ہائی کورٹ یعنی گجرات کے ہائی کورٹ میں چناؤتی بھی دی اور کہا کہ یہ جو ہم چناؤتی دے رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے اپنے ترک ہیں وہ ترک کیا تھے جیو یعنی کی گجرات یونیورسٹی نے کیا ترک دیا سب سے پہلا ترک تھا کہ کسی بھی اسٹوڈین کی جو ڈگری ہے وہ نیجی جانکاری ہے اس کو ہم سارجنک نہیں کر سکتے کیونکہ ہزاروں لاکھوں جو چھاتر ہوتے ہیں وہ پوری یونیورسٹی پہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ کنی لوگوں کی اگر ایسے جانکاریاں مانگنے لگیں گے تو اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہوگا اور نیجی جانکاری کو سارجنک کرنا بھی اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہوا اس آدھار پہ ایک طریقے سے گجرات یونیورسٹی نے گجرات ہائی کورٹ پہ اپنی اس بات کو رکھا دوہزار سولہ کے آدیش کے خلاف میں دوسری انہوں نے بات کہی نیجی کارانوں سے آر ٹی آئی کا دروپیوگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ دوہزار سولہ کا جو ارون کیجریوال کی مانگ پر جو فیصلہ آیا تھا اس کی منشا پہ بھی سوال اٹھایا یہ ٹھیک نہیں ہے اس بات کو یا اس پرکار کے ترک کو لے کر گجرات ہائی کورٹ میں گجرات یونیورسٹی گئی تھی اس نے اس تمام باتوں کا ذکر کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے گجرات ہائی کورٹ نے کیجریوال کے خلاف دیا ہے آدیش بیتر شکروار کو ہی یہ آدیش آیا ہے اور اس آدیش میں کیا کہا بڑی باتیں ہیں اس کا بھی ذکر ایک طریقے سے دیکھ لیئے کیونکہ اس سی آئی سی کا دوہزار سولہ کے آدیش کو گجرات ہائی کورٹ نے رد کر دیا دوہزار سولہ کا آدیش یہ تھا کی پی ایم او ڈی ایو جی ایو یہ دونوں یونیورسٹی اور پی ایم او پدھان منطری کی ڈگری کو ساجنے کرے آٹی آئی کے مادہم سے لیکن گجرات ہائی کورٹ نے اس کو دوہزار سولہ کے اس فیصلے کو رد کر دیا دوسری مہتپور چیز جو کیجریوال جنہوں نے کینڈری سوچنا قانون کے مادہم سے اس بات کی جانکاری مانگی تھی ان کی منشاہ پہ سوال اٹھایا اور پچیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا کیونکہ جب آپ کی منشاہ کہیں نہ کہیں کٹ گھرے کے گھیرے میں ہوتی تو ایسے میں کوٹ اس پرکار کا جرمانہ بھی لگاتا اور پچیس ہزار کا جرمانہ ارون کیجریوال پہ لگایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ایک طریقے سے سمیں برباد کر رہے ہیں کیونکہ پی ایم کی ڈگری سارجینک ہے اس کے بعد بھی عدالت کا سمیں برباد کیا گیا ہائی کورٹ نے صاف طور سے کہا کہ جو جو اور لیڈی پرکڈک ڈومین میں جانکاری ہے اس کے لیے آپ عدالت کا سمیں برباد کر رہے ہیں یہ محض آپ اپنا ایک سوارت صدق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ان پر جرمانہ لگایا گیا اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے کیا کہا غلط نیم سے ڈگری کے معاملے کو طول دیا گیا ایک طریقے سے پوری جو منشاہ ہے اس پہ بھی سوال اٹھایا ہے گجرات ہائی کورٹ اور کہا کہ آپ جن وجہوں سے یہ کر رہے ہیں وہ وجہیں ٹھیک نہیں اس کے ساتھ راجنیتک وجہوں سے کجریوال نے ڈگری ویباد کو ہوا دی کیونکہ لگا تار اس بات کو پبلک ڈومین میں راجنیتک میں اپنے نمبر سکور کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ صاحب یہ جانکاری سارجنک ہونی چاہیے جبکہ اس کا وہ راجنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے یہ بات کہیں نہ کہیں ہائی کورٹ نے بھی کہی ہے اسی کے ساتھ جب یہ پورا ویباد چل رہا تھا اس سمیہ دوہزار سولہ میں ابھی کے گرہ منطری اس سمیہ امیش شاہ نے ایک ڈگری جو پردھان منطری کی تھی پی اے اور ایم اے کی اس کو ہاتھ میں لے کر ایک سارجنک بیان بھی دیا تھا کیا کچھ انہوں نے بیان میں کہا تھا آئیہ آپ کو وہ سنباتے ہیں اس کے بعد کچھ تتھیوں سے آپ کو روبرو بھی کرائیں گے پردھان منطری جی کی بی اے کی بی اے کی اور ایم اے کی دونوں ڈگریہ سارجنک کرنا چاہتا ہوں پردھان منطری جی نے دلی ویشوت ویدھیالے سے بیچلر آب آرٹس کی ڈگری پرابت کی ہے اور گجرات انیورسٹی سے اے می اے کی ڈگری رادنیتک ساسطر میں پرابت کی ہے مجھے کہتے ہوئے بھی بہت کھید ہو رہا ہے کہ اس پرکار کی بات کے لیے ہمیں سپسٹتہ کرنی پڑ رہی ہیں سارجنک جیون کا سطر کتنا گیرائیا جا سکتا ہے اس کا اگر کوئی ایک ادھان ندی کے اتیاس میں ڈھونڈنا ہے تو اس کے بروبر کا نہیں ملے گا شری کجریوال نے نہ کیول سارجنک جیون کا سطر گیرائیا ہے دنیا میں دیش کا نام جس کو کہہ سکتے ہیں بدنامی دینے کا بھی ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے تو دوزار سولہ میں جب یہ ویواد پیدا کرنے کی کوشش ارونڈ کجریوال نے کی تھی اسی سمیں امیش شاہ نے سارجنک طور پر اس ڈگری کو دکھایا بھی تھا لگاتار پبلک ڈومین میں تھی لیکن جو سرکاری تنتر ہے اس کا سمیں برواد کرنا اس کو مسیوس کرنا اپنی راجنیت کے لیے یہ کہیں نہ کہیں صاف ہوتا رہا ہے اور یہ محض ایک مسئلہ نہیں جب پردار منطری کی ڈگری پر ارونڈ کجریوال نے سوال کھڑے کیوں ایسے کئی مسئلے رہے ہیں جب ارونڈ کجریوال تمام پرکار کی باتیں کہ کے مافی مانگتے بھی نظر آئے ہیں آپ کو سلسلہ وات طریقے دکھاتے ہیں کئی سارجنک جیون میں ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے تمام باتیں کہیں نتین گڑکری جی ہو ارون جیٹ لی ہو بکرم جیٹھیا ہو ان سب سے آن ریکارڈ ان کو مافی مانگنی پڑی تمام ان لوگوں کے بارے میں ایسے ایسے انہوں نے آروپ لگا اس کے بعد میں کبھی کوٹ کے مادیم سے کبھی ون ٹو بن ایک طریقے سے سارجنک طور پر لیٹر لکھ کے انہوں نے مافی مانگی ہے کیونکہ وہ آروپ لگاتے ہیں راجنیت کو صدر کرنے کے لیے لیکن وہ تتہین بات ہوا کرتی ہے لیکن اس کے بعد ان کو مافی مانگنی پڑتی ہے اسی پرکار سے ارون کجریوال نے بیٹے اپنے سارجنک جیون کا جو ان کا راجنیتک جیون اس میں کئی بڑے بڑے یوٹرن بھی لیے کس پرکار سے یوٹرن لیا سب سے بڑا کیونکہ انہا اندولن کے سمیہ سے ان کے ایک بڑا اُبھار نکل کے آئے تو انہوں نے صاف طور سے کہا تھا راجنیت میں نہیں آؤں گا لیکن راجنیت میں آئے اور آج ڈلی کے مکہ بنتیوں دیش بھر میں پیر پسانے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ارنہ ہزارے کی بات مانوں گا ارنہ ہزارے نے کہا تھا کہ ہمیں راجنیت میں نہیں جاننا ہے راجنیتک دل نہیں بنانا ہے اس کے وابجود بھی انہوں نے آمادی پارٹی بنائی اور اس کے بعد میں راجنیت کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کاؤنگریس سے نہیں لوں گا سمرتن ڈلی میں پہلی بار جب ارون کجریوال نے سرکار بنائی تھی اس وقت کاؤنگریس کے سمرتن سے بنائی تھی یعنی کہ اپنی بات کو کہہ کے پلٹ گئے تھے یہ کم سے کم ایسے کچھ دھارا کچھ اور دھارا آپ کو بتاتے بچوں کی قسم کھا کر بولا تھا جھوٹ انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ صاحب میں کاؤنگریس سے سمرتن نہیں لوں گا لیکن مکہ منتری بننے کے لیے انہوں نے اس قسم کو بھی جھٹلا دیا اور سابجنک جیون میں جس مریادہ جس ڈیکوریم کی بات کرتے تھے اس کا اس طرح بہت نیچے کہیں نہ کہیں انہوں نے گرایا تھا انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ سرکاری سوویدھائیں نہیں لوں گا سرکاری گاڑی نہیں لوں گا بنگلہ نہیں لوں گا لالبتی نہیں لوں گا عام آدمی ایک طریقے سے چلوں گا لیکن آج ایسا کچھ دکھائی نہیں پڑتا ساری سوویدھائیں جو ملا کرتی ہیں ان سب کا وہ ایک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے پندرہ دن میں جن لوگ پال لانے کا وائدہ کیا تھا لیکن سرکار دو دو بار بن چکی وہ پندرہ دن میں لوگ پال لے کر نہیں آئے تھے اس پرکارز کے تمام یوٹن ان کی لائف میں رہے ہیں انہوں نے پولیس والوں کو تھلہ شبد استعمال کیا تھا بہت استرہین شبد ہے اس کا بھی انہوں نے استعمال کیا تھا اور اس کا ویواد بڑھنے کے بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی تو وہ کہا تھا کہ میں برستہ چاریوں کے خلاف اس بات کا ذکر کر رہا تھا میرا منطب اس پرکار کا نہیں تھا تو یہ اپنے آپ میں بہت مہتپول بات تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے سابجنک جیون میں آنے کے بعد میں کئی بار یوٹرن لیا ہے معافی مانگی ہے بابجود اس کے وہ اپنی راجنیت کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کس پرکار سے اس موجودہ ویواد کو لے کر ابھی استطیق پر استطیق بنی ہوئی راجنیتک بیان ہو رہا ہے اس پر ہم چرچہ بھی کریں گے چھوڑے سے بریک کے بعد تو بریک کے بعد آپ سبی کا ایک آفر سے سواگت بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں تو پردھان منطبی کی ڈگری کو لے کر ویواد کھڑا کرنے کے مسئلے کو لے کر اور اس وشہ پر بات کرنے کے لیے ورشت پترکار ہمائے ساتھ میں موجود ہے اشوک تنیند جی اشوک جی بہت بہت سواگت ہے ہمائے ساتھ جڑنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے شکریہ پہلا سوال یہی کیونکہ جب لگاتار کیونکہ ہم نے دیکھا ڈگری ویواد کا ایک پورا سچ طریقے سے سامنے آ چکا اس کے بعد بھی اس کا طول دینے کی کوشش ہو رہی ہے گجرات ہائی کورٹ سے موکی کھانے کے بعد بھی ارون کیجریوان لگاتار اس وشہ کو طول دینے میں ابھی بھی لگے ہوئے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس پورے مسئلے کو اور غیر ضروری مسئلے کو ایک ویواد کے طور پر آگے بڑھانے کو لے کر انہوں نے یہ مسئلہ پہلے بھی اٹھایا تھا آپ کو یاد ہوگا جب لہم منتری بنے تھے دوہزار چودہ میں اور اس وقت سارے تحت سامنے آ گئے تھے جیسا بھی آپ نے بتایا کہ لہم منتری آمد شاہ جی نے بھی دیکھائی تھی اور یہ ویواد سماک بھی ہو گیا تھا اور سب سے بڑی اس میں بات یہ ہے کہ کسی اور راجنیتک دل نے یہ کیوں اٹھا رہے ہیں یہ بات پورا ویپکش بھی سمجھ رہا ہے یہ اپنے آپ کو پلان منتری کے برابر کا نیتہ دکھانے کی کوشش میں یہ اس پرکار کا پرچار کر رہے ہیں اور باقی سارا ویپکش بھی سمجھتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد کیا کسی اور راجنیتک دل کی کوئی ایک کریڈیویلٹی وشوہ سنیتہ رہے گی دل کی راجنیتی میں تو ایک طریق سے پہلی تو باز یہ ہے کہ وہ انرگل جو آروپ لگا رہے ہیں پہلے بھی لگاتے رہے ہیں اس سے وہ کوئی راجنیتک لاب اٹھا سکیں گے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے جو سمرتک ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانیں گے وہ بھی کہیں گے کہ یہ کس پرکار کا یہ آروپ لگا کر یہ راجنیتی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے سیلف گول میں مانتا ہوں اس کو اس سے جو کچھ بھی وشوہ سنیتہ راجنیتی میں کیجریوار کی بنی ہے وہ بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے وپاکش بھی اس میں ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو کہیں ٹرف وار میں وہ جہاں مہمتاب انرجی بہت تھیجی سے آگے بڑھ رہی ہیں راہل گاندی کو کانگریس آگے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیسی آگ تلنگانہ میں مکہ منتری بلہان منتری کی دعویداری کر رہے ہیں نیتیش بیہار میں کر رہے ہیں اس طرح کی دعویداری پیش کرنے کے لئے اگر جہجریوار کوئی پریاس کر رہے ہیں تو ان کو کوئی ایک سکاراتمک راجنیتی کرنے چاہیے یہ نکاراتمک راجنیتی کر کے وہ نہ تو اپنا دیش کی راجنیتی میں قد بڑھا سکتے ہیں نہ اپنی ویشوت کے نیتہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح سے وہ بلہان منتری پر کی ریس میں وپاکش کے نیتہ بن سکتے ہیں جی جس کو آج دنیا میں سبھی دنیا کے بڑے بڑے نیتہ ان کو مانتے ہیں کہ وہ ان کے سمککش ہیں آج دنیا کے اگر آپ بڑے پانچ نیتہوں کی بھی بات کریں تو اس میں بلہان منتری موڈی کھڑے ہوتے ہیں اور دیش کی جنتہ نے ان کو دو دو بار ان میں ویشوت کیا ہے اور پہلے سے دادہ پرچنے محمد دیکھیا دیکھیں لوگ تنتر میں جنتہ ہی جناردن ہے جنتہ اگر ایک نیتہ میں وشواہ سویکت کرتی ہے تو اس پر لگے ہوئے کوئی بھی انرگل آروپ ٹکتے نہیں ہیں اب یہ بات جتنی جلدی کیسے بار سمجھ لیں کہ اتنا ان کا ہی فائدہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بلہان منتری کو تو کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اگر اب آپ آسمان کی طرف دھوکیں گے تو اس کا کیا بری نام ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہی جانتے ہیں اشوک جی کیونکہ گجرات ہائی کورٹ نے پچیس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا ہے تو یہ جو جرمانہ بھلی پچیس ہزار ایک چھوٹی سے رقم ہو لیکن اپنے آپ میں سنکیت اور سندیش بڑا ہے کہ آپ کی نیت اور منشاہ پر سوال ہے کہ آپ نے کس وجہ سے کس طریقے سے ایک طریقے سے عدالت کا سمجھ برواد کی اور کس وجہ سے آپ اس پورے کام میں لگے ہوئے تو یہ بھی اپنے آپ میں سیدھے طور پر کجریبال کی ایک پوری جو ان کی ایک ایمیج ہے اس پر ایک لیے ایک بڑا جھٹکا بالکل دیکھیں جو آروپ نیرادہار ثابت ہو چکے ہیں کئی سال پہلے ان کے لیے آپ اگر نیالہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہیں گے اور یہ سوچیں گے اس سے آپ کو کوئی ایک طرح سے مدد ملے گی الٹا پڑا ہے دیکھیں جب نیالہ یہ بات کہتا ہے جو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ نہ کیول نیالہ کا ہی تھی کر رہے ہیں وہ بھی بڑی دربان کے پورن ہے تو یہ جو سٹکچرز ہیں یہ جو ٹپنیاں ہیں کوٹ کی یہ ایک طرح سے کہ جو آرد کو کٹ گرے میں کھڑا کرتی ہیں اور جرمانہ لگنا تو ایک طرح سے جس کو ایتے ہیں سزا ہے اور یہ سزا ملی اچھا ہے وہ کیول دربانہ ہے لیکن آج وہ کٹ گرے میں کھڑے ہو کر ایک مجرم کی طور پر ثابت ہوئے ہیں نہ کی جن کو وہ کٹ گرے میں کھڑنا کھڑا کرنا چاہ رہے تھے ان پر تو کوئی آنچاہ ہی نہیں ہے تو یہ سب کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دربان کے پورن ہے دیش کی راجنیتی میں اس پرکار کی بہتار کر کے اپنی سوئیم کی راجنیتی چمکانی کی کوشش کرنا یہ جنتہ کو کبھی پسند نہیں آیا ہے نہ آج چکا ہے نہ آئے گا تو جنتہ تم سب دیکھ رہی ہے اور جنتہ کے جو وشواص صدرل وشواص بلحان مندری کے نیٹریٹ میں ہے اس کے لئے ان کو کسی طرح کا کوئی اپنے آپ کو ایک کوئی پرمان دینے کی آپ شکتہ نہیں ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بلحان مندری نے اس طرح دھیان بھی نہیں دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن دیش کی جنتہ جان رہی ہے دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے اشوک جی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے نیچے سر کی راجنیتی جی بلکل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مددوں پر گھیرتے نظر آئے تو سمجھ میں آتا کہ یہ صاحب آپ آلوشناتمک طریقے سے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں تو سمجھ میں آتا لیکن ایک طریقے سے پسٹنل ہو کر اور اس طرح ہن وشیوں کو غیر ضروری وشیوں کو ویبادت بنانے کی کوشش کرنا تو جنتہ تو دیکھی رہی ہے جو ہر کوئی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے کوئی بھی اچھاتر وہ آئی ٹی پاس کجریوال صاحب ڈاؤنلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں گجرات کی ویب سائٹ سے اس ڈگری کو یہ تو اپنے آپ پر حاصلات پر نظر آتا ہے لیکن آپ کو دھیان ہوگا شروع شروع میں بھی کجریوال جی نے پلہان منتری پر حملہ کیا تھا ان پر بہت عاروب لگائے تھے ویفتیگر طرح کے عاروب لگائے تھے اور جب اس کا جنتہ نے تو موچ چوڑ جواب دیا تو بیچ میں ایک ایسا سمیں آیا تھا کہ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ کجریوال اب سمجھ گئے ہیں ان کو پلہان منتری سے نہ تو ٹکر لینے کی آوشکتہ ہے کیونکہ ان کا اتنا بڑا ہے تو وہ تھوڑا بہت اپنے کاموں میں لگ گئے تھے اور انہوں نے پلہان منتری کا سمان کرنے کی دشا میں کم سے کم جھوٹ بولنا اور ان پر عاروب لگانا بند کیا تھا لیکن یہ پھر سے جو شروع ہوا ہے یہ اس کے پیچھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کونسی وقتی کے دراج نیتی ہے جس کا وہ اس سے لاب اٹھانا پڑے گی کیونکہ یہ تو ہلٹا پڑ رہا ہے یہ تو دیشنی جانتا صاحب کہہ لیا کہ اس طرح کی راج نیتی سے تو جو کچھ ان کی مشوشنیتہ ہے بھی وہ بھی سمات ہو جائے گی یہ بہت درباہ کی دلنے اور لوگ تندر میں اس طرح کی چیز کا کوئی ستھار نہیں ہے بلکل اور آپ بہت مہت پور بات کر رہے ہیں کہ لوگ تندر میں اس پرکار کی چیزوں کو کوئی بہت گنجائش ہے نہیں بہت بہت شکریہ اشک تندر جی وقت نکالنے کے لیے ہم ایسا جڑنے کے لیے سوشہ پہ بستار سے بات کرنے